السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آئیے اس ویڈیو میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق تین بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ دنیا میں کب ظاہر ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہاں آئیں گے اور دیکھنے میں کیسے ہوں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے آنے کا اور ان کے ظہور کا مقصد کیا ہوگا یہ تینوں باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہیں اپنے نسلوں تک ان باتوں کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں سکھائی ہیں تو سب سے پہلی بات کب آئیں گے اخیر زمانے میں جب ظلم اور جور تشدد عام ہو جائے گا اہل ایمان اور مسلمانوں پر انتہائی ترین ظلم کیا جائے گا پوری دنیا کی دشمن طاقتیں یہودیت اور نصرانیت تمام دنیا کا کفر اکھٹا ہو کر کہ اہل ایمان پر ظلم کر رہا ہوگا ان کو کچھا نگلنے کی کوشش کر رہا ہوگا ایسے نازک حالات میں اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر فرمائیں گے ان کا ظہور ہوگا اور ان کے ظہور کے بعد ان کے ظاہر ہونے کے سات سال بعد دجال بھی نکل آئے گا دجال کا بھی خروج ہوگا تو یہ بات کلیر ہوگئی کب آئیں گے جب دنیا میں ظلم حد سے زیادہ چل پڑے گا مسلمانوں کو حد سے زیادہ ستایا جا رہا ہوگا اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں ظہور کریں گے کہاں آئیں گے اور کیسے ہوں گے دیکھنے میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور تربیت پیدائش اور تربیت دونوں مدینہ منورہ میں ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا وہ کیسے ہوں گے شکل اور شباحت کے اعتبار سے دیکھنے میں عادات اور اخلاق میں شکل کے اعتبار سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے لیکن یہ یاد رکھیں وہ نبی نہیں ہوں گے نہ ان کے اوپر وحی نازل ہوگی نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ان کی بیت و خلافت ہوگی لوگ ان کے ہاتھوں پر خلافت کی ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے بیعت کریں گے اور ان کا جو مقام حجرت ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا یعنی یہ حجرت کر کے بیت المقدس فلسطین چلے جائیں گے چالیس سال عمر ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب تیسرا سوال رہ گیا کہ آئیں گے کیوں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس لیے بھیجے گا تاکہ ظلم اور جبر کا خاتمہ کیا جا سکے کمزوروں اور نحتوں کے ساتھ طاقتور لوگ اور ستہ میں موجود لوگ ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف ایک طاقت بنا کر کے ان سے ٹکرائی جا سکے اور مظلوموں کو ظالموں سے انصاف دلایا جا سکے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام دشمن طاقتیں دنیا کی تمام کفر والی طاقتیں یہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا ہو کر اس وقت اہل ایمان اور مسلمانوں کو جو ٹارگیٹ کر رہی ہیں نشانہ بنا رہی ہیں یہ اسی بات کی تیاری ہے کہ ان کی اس تیاری کے بعد اور حد پار ہونے کے بعد ایک خاص منزل اور راستے پر پہنچنے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بہت جلد ظاہر فرما دے گا تو معنی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو ظلم اور جور سے پاک کرنا مظلوموں کو طاقت اور قوت فراہم کرنا ظالموں کی طاقت کو چون توڑنا اور ان کی اوقات ان کو یاد دلانا یہ ہمارے بنیادی اور بیسک عقائد ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد دجال کا خروج ہوگا دجال کے خروج کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کر دے گا یہ بیسک عقائد کی باتیں ہیں بنیادی باتیں ہیں ان کو خود بھی سیکھیں یاد بھی رکھیں نسلوں تک پہنچائیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ